آئیے سمیت دائرے میں اتار چراؤ کے بیچ ہوتا کاروبار بڑھتے آگے بگر صاحب ہمارا ساتھ سٹوڈیو میں آ چکے سال کے آخری دن تشریف لائیں بگر صاحب فورمل سواگت آپ کا امریکہ میں چھٹی کا ماحول دکھ رہا ہے بلکل اچھی تیجی ہو رہی ہے سال کا انتھ امریکی بازار جس طرح سے کر رہے ہیں پورے سال کو اگر آپ کو ریکیپ کرنا ہو امریکہ کے لیے آسے تو آپ کیا کہیں گے اچھا خراب یا بھئی ٹھیک ہے جیسے بند ہوگے وہ صحیح ہیں دوہزار آٹھ کے بعد کا سب سے خراب سال رہا ہے بیس پرسنٹ ایسن پی گیا تیس اکتیس پرسنٹ نیسٹ ایک کل ضرور اچھال آیا اور آج بھی اچھال آنا چاہیے وہ یہ رنٹ کا پوزیشنز کٹتے ہیں ان کا ٹیکس لاؤس آر ویسٹنگ ہوتا ہے تو وہ مکھال سے پچھلے ہفتے ہو گیا دوہزار بائیس کو اگر ڈیفائن کریں گے انیل جی کیا بڑے آپ کے ٹرمز ہیں انفلیشن ہائر ریٹس ہاکش سینٹرل بینکس وار اور انرڈی شاک یہ پانچ آپ ٹرمز لے سکتے ہیں دو سو بیاسی ریٹ ہائٹس ہوئے 282 282 پوری دنیا میں پوری دنیا میں تو یہ ماحول خراب کرتا ہے مارکٹس کا اوورال دیکھیں تو اٹھائیس ٹریلین ڈالر کا مارکٹ ویلتھ نکلا ہے اور جو سکسٹی فورٹی پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ بھی پہلی بار ہی گرا وہ مطلب پانچ پرسنٹ آف تائم پچھلے سو سال میں گرا ہوگا بہت زوردہس وہ بھی تیرہ چودہ پرسنٹ وہ بھی سکسٹی فورٹی پورٹ فولیو جو جو ایکوٹی بانڈز کا پورٹ فولیو رہتا ہے ایک بیلنس پورٹ فولیو دنیا کا کس کے پیسے بنے ہمارے جیسے میکرو ہیچ فنڈز کے تو ایک جوپیٹر فنڈ ہے سائد حدیدی کر کے چلاتے ہیں 194 پرسنٹ آنیل جی واو 194 پرسنٹ ریٹرن اور وہ ایک ٹائم پہ 270 پہ تھے ابھی تھوڑا گر گیا لانگ ڈالر لانگ آئل اور شورٹس باقی سب کچھ اچھا ڈالر اور کچھے ٹیل کو اور ٹیل گیرہ تو تھوڑا کم ہو گیا تو یہ جوپیٹر فنڈ ہے ایسے میکرو ہیچ فنڈ ہیں تو میکرو ہیچ فنڈ نے ساڑھے آٹھ پرتیشت اوسطن ریٹرن دیا جب آپ کا مارکٹ امریکہ کا 20% سے 30% ڈاؤن تھا خرابی کہاں بک ٹیک میں بھی خرابی جہاں تین سے چار ٹریلین ڈالر نکل گئے آپ کے فنڈ سٹاکس کے اس کے مارکٹ کیپ کے بھارت نے بہت آؤٹ پرفارم کیا بہت زبردست آؤٹ پرفارمنس آپ کہیں گے کیونکہ باقی مارکٹس کے مقابلے دیکھیں جو ہمارا پوزیٹیو رجان رہا وہ بہت بڑا ایک آؤٹ پرفارمنس رہا تو اوورال بہت مشکل کا سال تھا بہت شکر ہے ختم ہو رہا ہے ایک اچھی بات ہے چائنیز نیو یار جو 23 جنوری کو آ رہا ہے year of the rabbit ہے year of the rabbit رہتا ہے peace or prosperity کا peace or prosperity تو شانتی بھی رہ گے پیسہ بھی بنے گا تو شانتی اور پیسہ دونوں کا ضرور رجان ہے تو 23 جنوری کو نیا چائنیز لونر year شروع ہو رہا ہے ہمارا بھی اب یہ نئے سال آ جائیں گے اپریل سے بھارتی ہے نوورچ تو اگلا سال بیٹر رہنا چاہیے دوسری بات ہے انیل جی جب اکانومیسٹ کا کونسنسس بن جاتا ہے اس پر آپ بلے اس سے پہلے ایک میں آپ کو ماف کریں بیچ میں روک رہا ہوں آپ ہی کی طرح بڑے خوش مجاج رہنے والے اور ہمارے ایک پنجابی ایکسپرت ہیں سمیر ارورا صاحب آپ کے اچھے میتر ہیں کل ان کا انٹرویو کیا تھا کل انہوں نے یہ انٹرسنگ بات کی جو آپ چائنا کو لے کر کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگلے سال مطلب 2023 میں جو کچھ ہندوستان کے لوگوں نے کہا ریونج تیوریزم یہ چائنا کا دیکھنے کو ملے تین سالوں سے ان کو بند کر کے رکھاؤ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیس اور پروسپریٹی والا سال ہو سکتا ہے تو اگر شانتی رہی کوویٹ کو لے کر تائیوان کو لے کر یا کسی اور کو لے کر اور اسی طرح سے رہا تو چائنا والے اگلے سال دنیا بر میں گروتھ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ اکانومیسٹ کی بات بتا رہے ہیں پچاس بٹا پچاس اکانومیسٹ کہہ رہے ہیں ریسیشن آ رہا ہے اگلے سال ریسیشن نہیں آئے گا پھر کیونکہ اتنا فورکاسٹڈ ریسیشن ہے یہ کہ وہ پھر چھوٹ جاتا ہے تو یہ کانٹریڈین ویو لے کے چلنا ہے ہمیں نویشت رہنا ہے اور نویش کرنا ہے ہائی گروتھ سیکٹرز کے لیے ہمارا سب سے بڑا سیکٹر تو فائنانس رہے گا بہت دمدار نتیجے آنے والے ہیں کریڈٹ گروتھ آپ کا بڑھڑا ہے اور ان پی ایس کلیر ہو گئے ہیں تو بہت سٹرونگ آپ کے فائنانشلز کے نتیجے ہیں اس باری کے بھی اور اگلے سال رہیں گے اور بھارت کی جو انڈسٹریل گروتھ ہے انفرسٹرکچر گروتھ وہاں پہ ہے جو یہ سمیر نے کہا یہ بہت میں سہمت ہوں پچھلے ہفتے بھی یہی بات چیت ہوئی تھی ہماری انیل جب میٹلز موف کر رہے تھے یہ چائنا ری اوپننگ آئے گا آج سویرے میں رجحان پڑھڑا تھا چائنا کے جو موبیلٹی کے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہہ دیا ہے پیک ہو گیا جیسے بیجنگ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بولا تھا جو آپ نے میرے پہ آروپت بھی کیا تھا مجھے کہ آپ آشومدان بن گئے ہیں میں آشومدان سب برا کہہ کے آپ کہتے ہیں تو وہ بہت میرے دل کو ڈھکا لگا تھا میں کہتا ہوں بھسین صاحب اور آشومدان جی ہے ہمارے اور میں بیچ میں تٹست رہتا ہوں بیلنس بالکل مجھے لگا کہ کبھی کبھی تو لائف میں کچھ چینج میرے بھی ہونا چاہے کب تک خالی میں بھسین صاحب اور آشومدان کو ہی کھینچتا رہوں توڑا سا میرا بہت باہر میرا بہت ہے تو تو یہ چائنا کا جو ہے پیک ہو گیا ہے کافی سٹیس میں بیجنگ کا کہہ دیا ہے جس کو ہونا تھا ہو گیا پیک لیولز آگئے ہیں تو بیجنگ کے سبوے بڑھنے لگ گئے بیجنگ کے شاپنگ مال بڑھنے لگ گئے شہنگھائی میں ابھی بھی کم ہے تو وہ جو موبلیٹی ہے آگیا لیسٹنگ ایک سوال ہے اس میں آپ سے مطلب وہ جو ایک محلہ ہوتی ہے جو کہتی کہ گنتی اُلٹی بولنا شروع کرتی نائن ایر پھائی فار چیلی ٹوار اور بھلے لیسٹنگ دس پرسن نیچے ہو پہلے آپ نے اس دن پہ پوچھا تھا پروگرم کیا یہ صحیح ہے بھلے لسٹ تو ہو گئے بھلے لسٹ تو ہو گئے پرائیوٹ سے پبلک آگئے بھگا صاحب سے ایک بار جنا جانا جائے چین کے حال کیا ہیں کیونکہ سر دونوں طرح کی خبر آتی ہے ہمیں سمجھیں نہیں آتا کون سی پہ بھروسہ کرے اگر آپ بزنیس میڈیا میں دیکھو گے تو ایسی خبر آئیں گے سب ٹھیک ہے جنرل نیوز چینل دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ دو جار بیس واپس آگیا تو کیا سمجھیں سب یہ بہتا ہے جنرل نیوز چینل تو انیل جی کچھ ایسے خطرناک چینل ہیں ہندی نیوز والے جو کوئی دو سو باری نیوکلیئر یود کروا چکے ہیں جو وہ دکھاتے ہیں ارن تشتری آ رہی ہے اور اس میں سے وہ گائے اٹھا کے جا رہی ہے وہ والے جو چینل ہیں تو روز وہ دکھاتے ہیں یہ ہے پوٹین کی انگلی اور دیکھئے یہ جا رہی ہے نیوکلیئر بٹن دبائیں گے اور یہ دیکھئے تہس نے سوا یکرین تو وہ مت دیکھئے جو جنرل جو بزنس چینل کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں چائنہ کا کنزمشن لوٹ رہا ہے تو ابھی سمیر اروڈا کی بھی اس پہ مہر لگ گئی تو بہت اچھا ہے بلکل اوورال دو ہزار تیس ایسے دو ہزار بائس مانے بولا انفلیشن ہائی ریٹ ہوکشنیس وار اینڈ اینرڈی شاک دو ہزار تیس کے آنے والا ہے ریسیشن اور ریکاوری چائنہ ریٹرنس چائنہ سٹیمولیٹس اور کنزمشن کمز بیک ان دے ورلڈ یہ ہے دو ہزار تیس کا جو ملبھوت بچلیشن رہے گا تو ابھی سب کو ڈر ہے ریسیشن سے اور سب جب ڈرے ہوئے تو میں کانٹرہ ویو لے رہا ہوں کہ مائلڈلی سوفٹش لینڈنگ ہو کے نکل جائیں گے اتنا زبردست دو ہزار آٹھ والا نہیں آنے والا ایک مائلڈ ریسیشن ہوگا اور وہ ختم بھی ہو جائے گا جب تک وہ آفیشل ہی کاؤنٹ کریں گے چھ مہینے لگتے ہیں اس کو کرنے میں آپ دیکھیں آپ یاد کریے سیکنڈ کورٹر میں جب امریکہ کے نمبر آئے تھے فرس میں نیگٹیو تھا انونٹری کی قارن اور سیکنڈ کورٹر میں جب ہلکا سا نیگٹیو آیا سب نے بولا جی ایسی آرائی کرے گا یہ ریسیشن ہو گیا انہوں نے آکے کہا جب اتنا سٹرونگ لیبر آپ کا ہے جب ایج گروتھ ہے سب کچھ ہے صرف ایک آنکڑے پہ ہم نہیں کریں گے تو میں کہہ رہا ہوں یہ ریسیشن بھی ایسا ہی آئے گا ہلکا سا اور نکل جائیں گے ہوفولی یہ تتھاستو ہو اس پہ اور اس پہ میں غلط نہ ثابت ہوں مجھے لگتا ہے ریکاوری رہے گا ریسیشن کی جگہ اور چائنا بھی یہی رہے گا انہوں نے یہی سوچ لیا ہے کہ اس کو بڑھنے دو سب کو ہو جانے دو اور دیکھئے کتنے چنٹ لوگ ہیں انیل جی ابھی انٹرنیشنل کھول دیا ہے جب تمہارے پچیس کروڑ اگر تمہارا سنکرمن ہوا ہوئے کون آئے گا تمہارے دیش بنسل جی پچھر دیکھنے چلے جائیں وہ دوسری بات ہے اور تو کوئی نہیں آتا تو کھول دیا ہے اچھا یورپین یونین کل اٹلی نے بولا بھئی چائنیس چائنا سے آتے ہوئے ان کا ٹیسٹ تو کیجئے یورپین یونین بولا کوئی ضرورت نہیں ہے آنے دو سب کو جس کو ہونا ہو جانے دو اور یہ دنیا کھلنی ہے تو بھارت میں چاہے ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور یہ چینل بھی چلا دیتے ہیں جی دو آگئے دو پکڑے گئے دیکھو ایک لاکھ کا فوٹ پول ہے دن کا کتنے لوگ اس میں سے نکل رہے ہوں گے دو کا ہو گئے اب یہ ٹھیک ہے اچھا کوئی نیا ویرینٹ نہیں ملا جو آئے بھی ہیں جنوم میں کسی کا نیا ویرینٹ ویرینٹ ایسا نہیں ہے کوئی چینیز ویرینٹ ہے جو دنیا کو ختم کر رہا ہے اور دنیا کا انتہ ایسا کچھ نہیں ہے تو بزنس ٹینل ہی دیکھئے اس پہ ہم بڑی افتی آپ کو نپی طلی خبر دیتے ہیں بلکل اور جو کام کی ہے درانے والی نہیں اور اور یہ دو سماسوں کے قارن یہ پیڈ ایڈویٹسمنٹ ہے انل بھائیہ کے لئے ویسے تو آج بگا صاحب ہی پورے پارٹی کے مور میں ہیں لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ نہیں بگا صاحب کی اگر آپ جیکٹ کے اندر کی شرٹ دیکھیں گے نا تو میں ہندیٹ پرسنٹ کہہ سکتا ہوں سر یہاں سے سیدھے پارٹی میں جا رہا ہے وہ جیکٹ میں نے اس لئے بند کی پیٹ نکل رہا تھا تو وہ کیمرہ والا بول رہا تھا وہ سمردھی کی نشانی ہے فٹ فٹ کے چلے لے دو جائر بائیس اور دو جائر تیئیس کے ہم بات کر رہے ہیں دو جائر بائیس میں ایک انٹریسنگ چیز گلوبل مارکٹس میں ہوئی سر جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیسلا سب سے لوگوں کا پیارا سٹوک اتنا سب ان کا سما کیا ایسا ہو گیا جو کچھ دو جائر بائیس میں ہو رہا ہے اس سے کیا سبق ہے وہ بتائیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہ فنڈمنٹلس آلویز ون فنڈمنٹل پہ وہاپس آ جائے گا جو ٹیسلا چل رہا تھا جب ایک باری 19 بلین ڈالرز کا ریٹیل نویش آ گیا ٹیسلا میں کیونکہ اتنے سال کیا چلا کہ ٹیسلا خرید کے بیٹھ جاؤ کیتھی ووڈ آرک انویسمنٹ سے لے کر رابن ہودر ریٹیل انویسٹر تک کوئی بھی ہو سب کے لئے یہی چلا کہ ٹیسلا لے کے بیٹھ جاؤ پیسے بنیں گے وہ پھر جو ویلویشن تک پہنچ گیا تھا اب دوسرا ہے کہ جو ہم کہتے رہتے ہیں آپ ڈسرپٹرز کو تو دے رہے ہو ویلویشن ہزار گنا پرائیس ارننگ سے وہ جب لیگیسی والے اٹھیں گے جو اگزیسٹنگ والے اٹھیں گے تب وہ بلکل اس ویلویشن کو کبادہ کر دیں گے وہ ہی ہو رہا ہے آج آپ مرسیڈیز کی ایوی خریدے بی ایم ڈاویو کی خریدے ٹویوٹا کی آ رہی ہیں تو یہ چیلنج آ گیا تھرڈ چائنہ کا امپیکٹ آیا بٹ وہ پچھلے مہینے کا ہی ہے بٹ ایسا ایمپیکٹ آیا کہ پینٹس پرسنٹ سٹاک کو گرا گیا جو ستر پرسنٹ سٹاک ڈاؤن ہے سال کے لیے اور دیپ مجھے یہ ہی بتا رہے تھے کہ جو ٹویٹر کے لیے انہوں نے چوالیس بلین ڈالر کا لون لے کے خریدہ ٹویٹر اس میں سے انیل جی مارجن کال بھی آ گیا اس میں کیونکہ اتنا گر گیا ٹیسلا کا شیئر اب ٹویٹر کل ہزاروں لوگ کہہ رہے تھے ٹویٹر نہیں چل رہا مجھے تو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کا شو شروع ہوتا ہے تو سو دو سو ایسے ہی آ جاتے ہیں ٹویٹس تو یہ لوگوں تک پہنچ نہیں رہے ٹویٹس تو چوالیس بلین آپ نے کیوں ساڑھے سات ہزار لوگوں سے اب شمتہ اس کمپنی کی رہ گئے ہیں سو لوگ بھی نہیں ہیں ایمپلائیمنٹ میں تو اب سپیس ایکس کے انجینئر آکے تو سپیس والے کنزیومر الیکٹرونکس چلائیں گے یا کمینکیشن چلائیں گے پتہ نہیں تو اوورال یہ ہی ہے کہ بڑا پڑا تھا ٹویٹر کا اس طرح سے ٹیک آور کرنا بٹ ٹیسلا کے سامنے ہیڈ وینڈ ہیں کمپیٹیشن کے اور ویلویشن کے یہ بات سہی ہے ٹویٹر میں ٹیکنوجی والے انجینئرز مطلب جو بھی مطلب بچے نہیں ہیں لگتا ہے رک رک کر رک کر جو چل رہا تھا کیسے سے چل رہا تھا ایک تھوڑا سا بھی کچھ آیا کسی کو پتہ ہی نہیں کیسے تھی ٹویٹر ہے ہی نہیں تو بڑا معاملہ ویلث ڈسٹریکشن والارا اور نیاس دیک کو گھٹانے مین ان کا بھی پورا یوگدان پورا ہے ان کا ایک دم بلکل موسیقی موسیقی